رمہ برس کے آغاز میں سہرائی ٹڈی نے افریقہ اور اس سے کہیں آگے کے علاقوں میں فصلے اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو تبھا کیا جنوبی ایشیا اور افریقہ میں گزشتہ برس اور رمہ برس کے آغاز میں تباہی مچانے والی سہرائی ٹڈیوں کے جھنٹ کے جھنٹ دوبارہ افضائش نسل کے مرحلے میں ہیں اور ان کے ممکنہ حملے کی دوسری لہر سے انسانی خوراک اور اس سے جوڑی اشیاء کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں ان تباہ کن ہشرات نے جنوری اور فروری میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ مشرقی افریقہ کے کئی ممالک جیسے کے کینیا سومالی اور ایتھوپیا میں تباہی پھیلائی ایف اے او نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹڈی پر قابو پانی کی کوشش نہ کی گئی تو ٹڈیوں کی تعداد میں بیس گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ٹڈیوں کا طوفان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے اور اسی وجہ سے مختلف ممالک میں پابندی ہمیں نافذ ہیں جن سے آپریشن پیچیدہ ہو گیا ہے اگر ان ٹڈیوں پر قابو نہ پایا گیا تو پھر اسے وبائی کیفیت قرار دیا جا سکتا ہے علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر